سورہ بنی سیل کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں اقصہ سے مراد ہے دور کی مسجد نبیل اسلام کے زمانے میں بخاری مسلم میں آتا ہے اسے بیت المقدس مسجد ایلیا کہا جاتا تھا یوروشلم میں ہے جو سیر کروائی اللذی بارکنا حولہو وہ جگہ ہے جہاں کے ارد گرد کے محول کو اللہ نے بابرکت بنایا وہ کیا بابرکت ہے چار ہزار نبیوں کی قبریں ہیں وہاں پہ لِنُورِيَهُ مِنَّا آيَاتِينَا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اپنے محبوب کو دکھائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے یہ جو قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہیں نا ان میں سے ایک نشانی راستے میں یہ بھی دکھائے گی الاسرہ والمعراج میں الاسرہ آپ کا رات کا زمینی سفر ہے اور المعراج آپ کا اسمانوں کا سفر ہے جو یورشلم سے اسمانوں کی طرف میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر تین لیکچر رکارڈ کروا دیئے ہیں مسئلہ نمبر 126ABC جس سے شوق ہو دیکھے میری زندگی کے بہتری تحقیقی لیکچرز میں سے ہے آپ کو واقعہ مراج بہتری تحقیقی کسی کتاب میں نہیں ملے گی اللہ کے فضل سے میں نے جتنی اس میں محنت کی ہے الحمدللہ اس میں میں نے یہ حدیث بیان کی تھی سنن نسائی 451 انس ابن مالک سے بھی ہے سیدنا شداد ابن عوض سے بھی انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ایک جانور لائے گیا براک جو گدے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی اتنی ان سپیڈ میں وہ چلنے والا اڑنے والا جانورتا تھا میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس پر سوار ہو گیا میں کچھ چلا تھا تو جبریل علیہ السلام نے میں اترا اور میں نے وہاں پر نماز پڑی یعنی نبی علیہ السلام کو نمازیں تو میراج میں ملی ہیں لیکن اس سے پہلے بھی آپ نفری نماز تو پڑتے تھے دو رکعت آپ نے پڑی پھر جبریل علیہ السلام نے ارز کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو جو نماز پڑھائی ہے یہ جگہ کون سی ہے پھر خود ہی فرمانے لگے ارز کرنے لگے اے اللہ کے محبوب یہ طیبہ ہے مدینہ شریف جو انقریب آپ کی ہجرتگاہ بنے گا یعنی ہجرت سے پہلے واقعہ محراج ہوا ہے نبی علیہ السلام کو پہلے یہ اللہ نے دکھا دیا کہ آپ نے الٹیمیٹلی یہاں پہ آنے پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں ہم دوبارہ براغ پہ سوار ہوئے پھر تھوڑی دور جا کے مجھے جبریل نے کہا اتریئے اور یہاں پہ بھی نماز پڑھئے پہلے مدینہ شریف پڑھائی جہاں پہ نبی علیہ السلام کی قبر بننی تھی نبی علیہ السلام کا مسکن وہ شائر اللہ میں داخل میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو پوچھا جبریل نے کہا اللہ کے رسول آپ کو پتا ہے یہ جگہ کون سی ہے تو پھر خود ہی اس نے ارز کی کہ یہ تور سینہ ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جگہ شائر اللہ پھر کہتے ہیں میں دوبارہ سے سوار ہوا پھر ایک اور جگہ جا کر انہوں نے روکا اور کہا یہاں پہ بھی نماز پڑھے وہاں پہ بھی نماز پڑھی اور پھر کہا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے یہ جگہ کون سی ہے اور پھر خود ہی کہا یہ بیت اللہم ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ بھی شائر اللہ ہے تو میرے نبی علیہ السلام کی قبر مبارد شائر اللہ نہیں ہے نبی علیہ السلام کی نماز پڑھنے کی جگہ شائر اللہ نہیں ہے اگر وَتَّقِذُ مِمْ مَقَامِ عِبْرَحِيمَ مُسَلَّحِ شائر اللہ میں تو پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ بھی جب نماز پڑھی پھر میں بیت المقدس میں گیا وہاں پہ اللہ نے میرے لیے تمام نبیوں کو پہلے ہی جمع فرمایا ہوا تھا لیکن یہ برزخی معاملہ تھا جسمانی میں راج ہوئی ہے لیکن وہاں کے لوگوں کو نہیں پتا چلا ورنہ ایک لاکھ کے قریب بندہ اگر جیلم شہر میں جمع ہو جائے تو پورے شہر میں ایک بار حال چال نہیں بات جاتی وہاں کسی کو پتا نہیں چلا اللہ نے پردہ رکھا ہوا تھا اللہ نے تمام انبیاء کو میرے لیے وہاں پر جمع فرمایا چنانچہ جبریل اسلام نے مجھے آگے کر دیا اور میں نے ان کی امامت فرمائی یہ ایک ڈکلیڈ تھا اللہ کی طرف سے ایک سمبل تھا کہ امام الانبیاء ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 430 جس میں نبیل اسلام کہتے ہیں کہ کفار مکہ نے واقعہ میراج کے بعد مرسے جب پوچھا کہ اچھا تم کہتے ہیں میں رات و رات ہو کہا ہوں بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں اس کی سیڑھییں کتنی ہیں اس کا کلر کتنے ہیں اب میں یہ سیڑھییں پچھلے سات آٹھ سال سے چڑھ رہا ہوں مجھے آپ پوچھیں تو میں نہیں بتا سکتا اور ایک شخص ایک رات کے لیے گئے وہ کیسے بتائے گا حضور کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ میں ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکوں گا تو اللہ تعالی نے بیت المقدس اٹھا کے میرے سامنے کر دیا مدینہ شریف سے بیت المقدس نظر آ رہا ہے وہ جو جو مجھ سے پوچھتے تھے میں دیکھ کے بتا رہا تھا اس سے پتا چلا کہ نبیل اسلام کو علم غیب نہیں تھا بلکہ اللہ تعالی غیبی خبر اطاف فرماتا تھا اور اس ایک خاص موقع پر وہ غیبی چیز دکھا دیتا تھا یہ صحیح مسلم 430 انٹرنیشنل ملی کے مطابق اس میں ہی آتا ہے کہ میں جب میراج میں بیت المقدس میں پہنچا اور تمام نبیوں کو میرے لیے وہاں پر جمع کیا گیا تو مجھے جبرائیل نے کہا آپ ان کی امامت کروائیں صحیح مسلم 430 تو میں نے ان کی امامت کروائی اور بڑے رکت انگیز انفاظ ہے حضور کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے جو فارغ ہوا تو جبرائیل نے اسلام نے مجھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیچھے دروغ جہنم سیدونا مالک علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں جن کا نام سورہ اززخرف کی آیت نمبر 77 میں آیا ہے دروغ جہنم دروغ جنت ہیں رضوان اور دروغ جہنم مالک آپ کے پیچھے مالک کھڑے ہیں دروغ جہنم تو اہلہ کے محبوب آپ ان کو سلام کیجئے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں مڑ کے جب سلام کرنا لگا تو اس نے پہلے ہی مجھے کہہ دیا السلام علیکم یعنی اس نے نبی علیہ السلام کو پروٹوکول دیا پھر نبی علیہ السلام نے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ یعنی اس کائنات میں جتنے فرشتے ہیں جتنے انبیاء ہیں وہ نبی علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں یعنی دروغ مالک نے یہ انتظار نہیں کیا کہ حضور میری طرح متوجہ ہوکے مجھے سلام میں پہل کریں جیسے ہی حضور مڑے ان کا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت اما اسفون وَسَلَامُ عَلَيْا الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ صلُّ عَلَى الْحَبِيبِ اللہم صلی على محمد وعلى محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى الى ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى الى ابراہیم انکا حمد مجید اچھا یہ حکمت کیا تھی نبیوں کو مہا جمع کرنے میں یہ بھی ٹرث میں رویل میراج والے لیکچر میں میں نے کیا میں آج بھی کر دیتا ہوں سورہ علی عمران کی آیت نمبر ہے ایٹی ون ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے ان کی روحوں سے یہ اہد لیا تھا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِمْ وَحِكْمَةِ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر بھیجوں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ اور تم پیغمبر ہو اور تمہاری پیغمبری کے دوران کوئی اور رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم نے اس کی بھی تصدیق کرنی ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے جیسا کہ حضرت یعیل اسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر دی دونوں ایک زمانے میں ٹھیک ہوگی تو اسی طریقے سے اللہ تعالی فرما رہا ہے جو کوئی بھی پیغمبر ہے اور اسی کا کلائمس یہ ہے کہ اگر میرے نبی آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تم تمام نبیوں نے ان کی تصدیق کرنی ہے اب بڑے سخت الفاظ قَالَا أَقْرَرْتُمْ اے نبیوں کیا اقرار کرتے ہو وَأَخَلْتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ عِسْرِ اور اس پہ میرا یہ بھاری زمہ اٹھاتے ہو کہ جب نبی علیہ السلام تمہاری زندگی میں آ جائے تو تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان پہ ایمان بھی نہ اللہ علیہ وآلہ قَالُوْ اَقْرَرْنَا تمام نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں قَالَا فَشْحَدُوْ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ تو پھر کہا کہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ جب نبی علیہ السلام آئے تو تم تمام نبیوں نے ان کی تصدیق بھی کرنی ان کی مدد بھی کرنی ابھی یہاں پہ بات ختم نہیں ہو یا آگے فتوہ بھی آرہا ہے بڑا گاڑ فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَالِكَ اگر تم نبیوں میں سے بھی کوئی پھر گیا نا کہ اس نے میرے نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لیا ان کی زندگی میں اگر وہ آگئے ہیں فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِحُونَ تو ایسا پیغمبر بھی بھی فاسق ہوگا وَلْيَعْضُ بِاللَّهِ تَعْلَا یہ انبلیویبل بات ہے یہ بھاری ذمہ جو اٹھوایا تھا اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن وہ بنی واقعہ میرات صحیح مسلم فور تھری زیرو کہ تمام نبیوں کو جمع کیا گیا تمام نے نبی علیہ السلام کی تصدیق کرتی کیونکہ پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہوا تھا آپ کے باتوں کے پیغمبر نہیں آنا تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سپیشل ایک مجلس کا انقاد کیا اچھا یہ جو آیا لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا انہی آیات میں سے ایک اور آیت اللہ نے دکھائی صحیح مسلم میں دو حدیثیں ہیں انٹرنیشنل ملک کے مطابق 6157 اور 6158 کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں واقعہ میراج کے دوران میں جب بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا سرخ ٹیلے کے پاس میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے یہ صحیح مسلم 6157 اور 6158 تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے اس واقعہ میراج میں دیکھا باقی یہ انتہائی انٹرسٹنگ چیز ہے واقعہ میراج پہ آپ جتنی بھی کتابیں پڑھیں آپ کو زیادہ تر کانیاں ملیں گے میں نے محنت کر کے ہفتوں لگا کے آلماس چار پانچ گھنٹے کی یہ تین نشستوں میں ریکارڈنگ کروائی ہے بسنہ نمبر 126 ABC آپ کا دل خوش ہو جائے گا واقعہ میراج پہ آپ کو اس کے بعد کوئی کتاب اور آپ سیکڑو لیکچرز بھی سنیں وہ چیزیں نہیں ملیں گی انشاءاللہ جو میں نے اس میں ریکارڈ کروا دیئے وہ ضرور دیکھئے گا